موسیقی 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 شریج اشبیز اپنے سکرین پر پر سوچھ پھر موجود ہیں دیش اپنے ہیروز کا سممان کرنا جانتا ہے ٹوکیو سے آج لوٹے اولیمپک کھیلوں کے ہمارے سارے ہیرو ہر بھارتیہ کی دل میں چھائے ہوئے ہیں ٹوکیو سے لوٹے بھارتیہ اولیمپک دل کا grand welcome ہوا پہلے دلی کے ائیپورٹ پر ہزاروں کی بھیڑ اومڑی پھر ائیپورٹ سے لے کر دلی کے اشرو کا ہوتیل تک سڑکوں پر اولمپک پیڑل ویروں کا سواگت کرنے کے لیے سیکھ رو لوگ جمع رہے ہیں اور پھر کینڈرے منتری، انوراک تھاکور، کرنری جیوجو اور نشت پرمانک کی موجودگی میں میڈل جیتنے والے کھیلاریوں کا سمبان ہوا اولمپک میں بھاردے کھیلوں کے لیے نئی امید جگانے والے ہر کھلاڑی کا آج سمبان ہوا ہر ٹیم کو سلام کیا گیا لیکن گولڈن بوئی نیرچ چوپڑا کی ایک جھلک نے سب کا دل جیت لیا پہلے نیرچ کی گولڈن تھرون نے دل جیتا اور آج ان کے ایک ایک شب جیسے مسری ون کر سب کے کانوں میں گھل رہے تھے سب سے پہلے ہو سبی کو نمستے اور آپ سبی کو بہت دنیاواد کیا آپ نے بہت سپورٹ کیا اور میں سب سے پہلے دیتا دکھانا چاہوں گا گولڈ میڈل یہ میرا نہیں پورے انڈیا کا ہے اور میں اس دن سے ہی اپنی جیب میں لے گھوم رہا ہوں میڈل کو میں ایسے ہی بتاؤں تو اس دن سے سہی سر ایسے سو نہیں پائے ہیں لیکن جب بھی میں ایک دم اس کو نکال کے دیکھ لیتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے تو اچھی ہوئی تھی لیکن کہیں نہ کہ یہ دھامن میں کیا بہت تگڑے کمپیٹیٹر ہیں ہمارے اور میری ورلڈ رینکنگ پورت چل رہی تھی اور کمپیٹیشن بہت جبردست تھا وہاں پہ لیکن کوالیفکیشن راونڈ میں جیسی تھرو لگی اور اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں جیے یہ میرے لائپ کا سب سے جو تگڑا موکہ ہے اولمپکس اور یہ میں نہیں چھوڑوں گا اور مجھے لگتا ہے کہ اپوننٹ کو دیکھ کے اور کمپیٹیٹر کو دیکھ کے کبھی بھی گوبرانا ہن چاہیے اور یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے میرے پہلے اولمپک میں کیونکہ اتنا اچھا کمپیٹیشن ہونے کے باوجود بھی اور اتنا اچھے ایتھلیٹ ہونے کے باوجود بھی ہم نے گول جیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بس اپنا ہنڈرڈ پرسینٹ دور کسی سے گھبراو مت ایک چیز بتائیں وہ جو آپ نے دوسرا تھرو فیک ہے اور اس کے بعد جو سیلیبریشن کری ہے پتا تھا آپ کو یہ بیس گیا ہے تھرو بلکل جی وہ جو شریر کا ایفرٹ لگتا ہے تو پتا لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ تھرو کچھ سے الگ ہے اور مجھے لگا تھا کہ یہ میرا پرسنل بیس تھرو ہے لیکن وہ تھوڑا اس سے کم تھا اور بس وہ فیل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو اگلے دن سوہے فیل ہوا کمر میں سولڈر میں آلبوں میں تو پر وہی ہے کہ اپنے واس میڈل ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں چاہے انجری بھی جاتی تو اس کو بھی دیکھ لیتے آخری میں آپ کے جو لمبے بال تھے that main was very famous یہاں آتے آتے میرے کو دو تین شیمپو والوں کے فون آگئے ہیں جیل والوں کے فون آگئے ہیں کہ نیرچ کے وہ لمبے ہوں گے everyone wants you as a brand ambassador جی مجھے لگتا ہے کہ میرا میں سرو سے ہی نو دس سال سے لمبے بال رکھ رہا تھا اور ابھی وہ تنگ کرنے لگے تھے میں دو تین کمپیٹسن کے لاؤنس میں وہ پسی نہ آ رہا تھا ہاں کھو بھی گر رہے تھے اور میں نے وہ شیر پہ وہ پٹہ ہی باند کے دیکھ لیا ٹوپیویں ڈال کے دیکھ لیا وہ سب گر جاتا تھا لائن سے آگے تو میں نے سوچا کہ یار اولمپک ہے ایسا کوئی سٹائل باد میں ہو جائے گا گیم پہلے ہے اولمپک گولڈ ویجیتا نیرہ چوپڑا کا ہر کوئی کائر ہو چکا ہے لیکن بھارت کے لئے اولمپک میں پدک جیتنے والے دوسرے کھلاڑیوں کو لے کر بھی دیوانگی کم نہیں ہے اولمپک میں سبھی کھلاڑیوں باقی سبھی کھلاڑیوں کا سممان کیا گیا پدک نہ جیت کر بھی دل جیتنے والی محلہ ہوکی کھلاڑیوں کو بھی منچ سے سلام کیا گیا اولمپک میں سبھی کا دنیواد جو اتنا پیار اور سممان دیا ہے سبھی کا دنیواد جتنا پیار اور سممان دیا ہے آج دیکھے ایسا لگ رہا جیسے دوبارہ سے میڈل جیتا دیش کے لئے اور جو انجری کی بات ہے کافی ہلپ ملی مجھے اس ٹائم انجری میں جب میں نے جب بھی بات کری انجری کے لئے تو سائے کے جو ہمارے ڈی جی سائے ہیں سندی پردان جی کافی ہلپ کری میری رسیہ میں کہ کسی بھی چیز کے آپ کو ضرورت ہے تو آپ میں بتائیے لگاتا ہے ڈوکٹر کے ٹچ میں رہے تو اس کا میں بہت بہت دنیواد کرتا ہوں اپنی طرف سے اور یہ تھا کہ بھئی لاشٹ باؤٹ تھی میری پہلے تو میں رسک نہیں لے سکتا تھا فیجیو بولے گی بھئی آپ ٹیپ کے ساتھ کلو تو اس میں سامنے والا یہ نہیں دیکھا سامنے والا بھی میڈل کے لئے آتا ہے کہ بھئی آمیں میڈل جیتنا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھ تک بھئی سامنے والا کو انجری ہے وہ ہماری باؤٹ ہے تو میں نے یہی سوچا لاشٹ باؤٹ ہے اگر ٹوٹ بھی جائے گا تو کوئی نیوز کے بعد ریش کر لیں گے پر یہ لاشٹ باؤٹ ہے اور یہ جندگی ہی بدل سکتی ہے تو اس لئے میں نے اپنی طرف سے بیشت کرنے کی کوشش کری ہے بہت اچھا لگ رہا ہے انڈیا آ کے وہاں پہ تو پتہ تو تھا ہی کی انڈیا کے لوگ بہت خوش ہیں ہم لوگوں نے میڈل لیا اور انڈیا آ کے مطلب اتنا اچھا لگ رہا ہے سب کا اتنا پیار ہے اور ہم لوگ میڈل لے انڈیا کے لیے لے کے آرے ہیں سب کتنا انڈیا کے لیے مطلب شیئر کر رہا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن ہمارا بس ایک کوشش رہے گا کہ آگے بھی ایسے دیس کے لیے میڈل لاتے رہوں اور دیس کا نام روشن کرتے رہوں جب آپ سمی فائنل میں پہنچے تھے اس سے پہلے آپ نے بولا تھا آپ کا پورا فوکس گولڈ کی طرف ہوگا میں یہ جاننا جاتا ہوں وہ جو دو یا تین دن بیتے تھے بیفور یا سمی فائنل تب وہ دن کیسے بیتے کیا چیزوں کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے گولڈ ہی جیتنا ہے مجھے انڈیا کو گولڈ ہی دینا ہے اس تائم پہ میں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا کہ میڈل مل گیا انڈیا کو ڈلاؤں آخری سوال آپ کی وہ جو باؤت تھی بہت انسپریشنل تھی جب آپ ورل چیمپین ٹرکی کی جو باکسر ان کے خلاف لڑ رہے تھے اتنا جوش کے ساتھ آپ نے اپنے فائٹ لڑی اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کئی بار کیا ہوتا ہے آپ ایک ہائر رانگ باکسر کے ساتھ کھیلتے تو تھوڑا زیادہ کیفول ہوتے ہیں زیادہ اپن فائٹنگ نہیں کرتے کیونکہ لوڑ رانگ باکسر تھوڑا سے گھبرات ہے آپ نے وہ نہیں دکھا آپ نے پورا جوش جزبہ دکھا کیا تنکنگ تھی اس کے پیچھے میں نے بس یہ سوچا تھا کہ ہارڈ جیت کچھ نہیں ہوتے بس مجھے کھیلنا ہے درنا نہیں ہے بس اپنا جتنا بھی ہے سب میں اس گیم میں ہی دے دوں دیکھو جی سٹارٹنگ ہماری ہوتی ہے تو بہت گراونڈڈ لیول پہ ہوتی ہے تو گاہوں میں سروکی بلکل گاہوں سے تھی اور اس میں مطلب بہت مطلب مٹی سے تھی اس کے بعد ہم دلی آگئے سٹیڈیم میں تو مطلب دیکھا اپنے سامنے مطلب بڑے بڑے زیمپینوں کو اپنے سامنے دیکھا بلکل دوزار آٹھ میں جب میں آیا تھا سروات میں تو سوسیل کمار کا میڈل آیا تھا دوزار بارہ میں ہوگئے سردہ تو سوسیل دونوں کا آیا تو ان کا میڈل تھا میرے سامنے تو میں بھی دیکھتا تھا کہ ان کا اتنا سمان ملتا ہے تو بہت خوشی ہوتی دی دیکھ کے بھائی میرے کو بھی ایسا کرنا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مطلب دیکھو کتنا سمان ملے گا ان کو دیکھ دیکھ کے میں آگے بڑیا اور میں آج یا کھڑیا ہوں آپ سب کو بہت بہت دنیا واد دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں جوڑے بہت بہت دنیا واد سب کا میرے کو ڈار نہیں لگتا ہے کیونکہ میں پہلے سے کر کے آ رہا ہوں تو میرے کو پریکٹیس ملتا رہا تو میں کسی چیچ کا ڈار نہیں لگتا ہے جبکہ میں دیس کے لئے لگتا ہوں تو پوری جان دے دیتا ہوں اور آپ کی بیٹی بولنی رہی مال لے کے جائیے وہاں آپ کو ڈیوٹی لگانی پڑتی ہے نا لیکھ کیرلا چیپس بہت فیمس ہے سب کو پتا ہے جب کیرلا میں کوئی بھی آتے تو ہم لوگ وہی کھلاتے ہیں ایمین دیفنیٹلی جب آپ کو پتا ہے کہ جب در کتنا بھی لوگ بیٹھتا ہے سب کے پاس سب کا فیمیلی کا سپورٹ کے وجہ سے سب جیتا ہے یا فیمیلی سیکریفرس one of the best thing ہے ابھی در پتا ہے کہ ممی پپا ہوتا ہے جس کا شادی ہو گیا دیفنیٹلی اس کا بیوی کا سپورٹ چھے بچھے لوگ اپنا باپ کو مس کر رہے ہیں بیوی اپنا پدی کو مس کر رہے ہیں بڈ یہ ایک سب سب پریوارک کا سپورٹ کے وجہ سے ہم لوگ جیت پاتا ہے اور جب ہم میڈل جیت کے واپس انڈیا آتا ہے یہ ایک انڈیوزیل کا میڈل نہیں ہے یہ دیش کا میڈل ہے ٹوکیو اولیمپک کے ہمارے کھلاڑیوں نے بھارت کا نام اوچا کیا ہے آپ نے ان کے بول سنے بھارت میں یہ بھاونا بھری ہے کہ ایتلیٹکس باکسنگ ہاکی جیسے کھیلوں میں بھی اولیمپک میڈل آ سکتے ہیں اولیمپک کی بازی جیت سکنے کی اسی سوچ نے پورے بھارت کے ماحول کو بدل کر رکھ دیا ہے لوگ ٹرکیٹ سے آگے انہیں کھیلوں کے نائکوں کی امید کرنے لگے ہیں کھیلوں میں بھارت کی نئی پروفائل نکھر کر آ رہی ہے ڈل میں ایک لہر سیلچی ہے بھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے بھی شاہر ناصر کازمی اس چنون پر یہی بول پڑتے کل تک صرف کرکیٹ کی ہی بات کرنے میں مشکول رہے دیش میں ٹوکیو اولیمپک سے فضا تو بدلی ہی ہے تازہ ہوا تو چلی ہی ہے کرکیٹ کو دھرم مان کر پوجنے والے دیش نے اب اپنے ایتھلیٹوں باکسروں کشتی پہلوانوں ہواکی کھلاریوں کو بھی چیمپین ماننا شروع کر دیا ہے یہ چیزیں جو ہے نا اس کی مطلب آپ اسے ٹول نہیں سکتے مطلب کونٹیفائی نہیں کر سکتے یہ جو ایک ویلیو ان کی ہے نا وہ ویلیو آپ کبھی کونٹیفائی نہیں کر سکتے پر آپ میں بتاؤں کی دیکھئے سب کے سب کرکیٹر بڑے خوش ہے اور دیکھئے کوئی اپنے دیش والا کوئی اچھا کرتا ہے پدک جیتا ہے تو خوشی تو ہوتی ہے وہ خوشی ہوئی تھی پڑے خوشی بہت بہت اچھا لگا بہت بہت میرا بہی چاندوں نے بھی جس طرح سے وہ لفٹ کیا اور جس جب انہوں نے وہ ویٹ ٹاپ کیا ان کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ دیکھ بھی بہت بہت اچھا لگا ہاں گول میڈل نہیں ملا پر جو ایک خوشی تھی بہت بہت اچھا لگا تین میں جس جب اجس میرے خیال سے پرفرم دیئے ہیں سبھی کا جتنے بھی کلاری آپ دیکھ لیجئے گول کی باز سنٹر کے نام جتگری دیکھا کے نام سنجھے ہمارے سوسیلا رانی نیہا مکملوکی کنٹرول کر دیتی بونی کا جتنے بھی یہاں لڑکیاں آئے ہیں سب نے محنت کیا کیوں میں ڈوکیو سے لوٹے ہمارے اولمپک پدک ویر ہوں یا پدک جیتنے سے چوکے لیکن اپنی کھیل بھاونہ سے دل جیتنے میں کامیاب رہے اولمپک کھیلوں کے ہمارے بانکی شورما ہوں ڈلی کے ائرپورٹ سے اشوکہ دھ ہوتیل تک ان کے لیے امڑی یہ بھیڑ ماحول میں ان کے لیے یہ دیوانا پن اس بات کا سورنانکن ہے کہ اب کی بار کچھ تو بدلہ ہے پرمجیت وہ شخص تھے جنہوں نے ملکہ سنگھ کا ریکارڈ تھوڑا تھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات بھی کی تھی وہ ائرپورٹ پر نیرچ چوپڑا کو ریسیو کرنے آئے وہ پرمجیت سنگھ جنہوں نے ملکہ سنگھ کا چالیس سال بعد ریکارڈ تھوڑا کہتے ہیں میں ائرپورٹ میں ایک فین کے ناتے آیا ہوں کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے یہ شخص جو اولمپکس میں گولڈ میڈل لے کر آئے وہ کہتے جی ایتھلیٹکس کا مطلب تھا کہ ہم جاتے تھے پارٹیسپیٹ کرتے تھے ہم چلے گئے ہم دیکھتے تھے لوگوں کو ہم نے کارل لویس کو دیکھ لیا یا ہم نے بات میں اسین بولڈ کو دیکھ لیا خوش ہو گئے اور نیرچ چوپڑا نے ویٹر کو یہ بتایا کہ ویٹر یہ اولمپکس ہے آپ کی ساں سے پھولی ہے میری ساں سے نہیں پھولی ایک صدی بیٹ گئی ہے جب سے بھارت کے کھلاری اولمپک کا حصہ بنتے رہے ہم نے 1980 تک اپنی ہاکی کا سوڑنیم ڈور دیکھا تھا بیٹے سو ورشوں میں اولمپک میں کچھ کامیابیاں ہمارے حصے آتی رہی ہیں لیکن کبھی ہم نے اولمپک کے جنون کو اب سے پہلے اس طرح جیا نہیں تھا ایک طرح سے دیکھا جائے تو دیشی امڑ پایا ہے اتنی بھیڑ تھی یہاں پہ خاص طور پہ اُس سمیں جب کھلاری آ رہے تھے چیکنا چلانا جس طرح سے وہ آئے ہیں کسی سپرسٹار کی انٹری کے برابر تھا بہت ہی جوش تیرنگا جھنڈا ہر جگہ نظر آ رہا تھا لوگ چلان رہے تھے بھارت مہتا کی جائے جو ایکسائٹمنٹ تھا جو جوش تھا وہ دیکھنے بن رہا تھا بھالا فیک کا گولڈ میڈلیس اپنا نیرچ چوپڑا ہو چاندی پکھرنے والی بھارت طولن کی اپنی میرابائی چانو ہو یا پہلوان روی دہیا ہو یا پھر کانس پر بازی لگانے والی بیڈمنٹن کھلاڑی پیوی سندھو باکسر لبلینا بورگوہین پہلوان بجرنگ پونیا ہو یا پھر پرشن کی ہاکی ٹیم ہو ان سب کی جائے جیکار اس نئے وقت کا برلاو ہے 135 کروڑ لوگوں کے دیش کے سپورٹنگ نیشن بننے کی اور نکل پڑی یاترہ کا یہ پرستان بندو جان پڑتا ہے کہاں کس کے لیے آئے ہو روی کمار روی دہیا سب سے رہا لوگ روی دہیا کے لیے آئے ہیں میں نے دیکھا ہے پورا کا پورا گاؤں ہیں امرڈ آئے ہیں چھتر سال سٹیڈیم چھتر سال بجرنگ بھی تو چھتر سال کی ہیں دونوں آج دونوں کے لگاؤ گے پیروں کو ہاتھ ہاں ہاں آشریوارد لوگے ہاں آپ کونسی علمپکس کھلوگے ابھی کتنے سال کیوں آپ میں بارہ سال کا ہوں بارہ سال کا ہوں مطلب جو دوزار بتیس والا ہے آسٹریلیا میں ہے بریزبن نام کے شہر میں ہے دوزار بتیس اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ جاؤ اور میڈل پر ایک ایتھلیٹ تیارہ کو یاد رکھنا میں جاؤں گا تو ہماری اور سے آپ کو بہت سارا آشریر بات میں جاؤں گا تو گوڑ لے کر ہی آؤں گا ہم دونوں اس کو انٹریو دے دوں گے پیچان لوگے نا امریکہ چین روس آسٹریلیا سے تلنا کریں گے تو ابھی بھی بھارت اولمپک میڈل تیلی میں بہت پیچھے ہیں ٹوکی اولمپک میں بھارت کے صرف سات پدک ہیں لیکن یہ بھارت کا اب تک کا سرسرشت اولمپک پردرشن ہے اکہ دکہ کھیلوں میں آگے بڑھ جانے کی نجی بازی بھر نہیں ہے اب کی بار الگ الگ کھیلوں میں دو سو سے ادھیک اولمپک کھیلنے والے دیشوں سے ٹکرانے کا مادہ ہم نے دکھایا ہے جن کھیلوں میں بھارت کے میڈل آئے ہیں بات ان کی ہی نہیں ہے گولپ میں ادیتی اشوک جیسی کھیلاریوں نے میڈل جیتنے کے لیے کڑے سنگھرش کو سامنے رکھا ہے مہیلاہو کی کھیلاریوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے ان کے سنگھرش کا بخان شبدوں میں نہیں باندھا جا سکتا ان کا میڈل نہیں آیا لیکن میڈل سے کم کے لیے بھی وہ نہیں کھیلی اولمپک کے یہ نئے چیمپیان نئی امید رکھ رہے ہیں اور دیش ان کا استقبال کر رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے گول جیت کے دیش کے لیے آگے بہت تیاری کریں گے جو کمیار ہے کہ ان کو پورا کرنے پوری کوسس کریں گے میرا سپنا تھا کہ میں میڈل جیت کے انڈیا میں آؤں اور آج بہت اچھا لگ رہا ہے ان کے لیے انڈیا آکے سب لوگوں کو ملکے بہت مدلوم اچھا لگ رہا ہے گھر میں بھی سب بہت کچھ ہے پپا بھی آئے ہیں ابھی یہاں سے نکلتے ہی پپا کو ملکے بکراند گوپتہ چترہ ترپاٹھی جیتیندر بہادور اور کملجیت سندھو کے ساتھ آج تنپیرو امپکس میں زبردست کامیابی اور کھلاریوں کا آج وطن باپسی ان کی ہوئی ہے ہمارے ساتھ اس وقت شبدوں کے سب سے بڑے جادوگر پرسون جوشی جی جوڑ رہا ہے پرسون جی کتنا بڑا دن ہے یہ کیا نام ہمارے دیش کا اوچا کیا ہے ہمارے کھلاریوں نے کیا کہیں گے ان کے لئے اور ہم نے سنایا کوئی خاص قوتہ بھی آپ نے لکھی ہے جی جی تو شاید میں نے آپ کو بھیجی تھی شاید آپ کے آج تک پہنچی ہو میں پھر سے پڑھ دوں گا پر سچ مچ بہت ہی گرو کا دن ہے اور ہر بھارتواسی کے لئے گرو کا دن ہے اور ہم لوگ تو دور سے دیکھ کر تعلی بجا سکتے ہیں لیکن جو اندر گورو ہوتا ہے جیت کا گورو جسے کہتے ہیں وہ شاید ایسا گورو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے تو بہت خوشی ہے اور بہت بہت بدھائی ہے سب ہی کو ہم سب نے ہماری سب کی جیت ہے لیکن یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کے پیچھے کتنا سنگھرش اور کتنی محنت لگی ہے ان لوگوں کی سارے کھلاڑیوں کی جن کی جیت ہمارے سامنے آج ہے اور جس کی وجہ سے ہم گوروانویت محسوس کر رہے ہیں سب سے بڑی تپسیا آپ سوچے کہ سالوں سال کھلاڑی جھوکتے ہیں حالانکہ ان میں سے کئی یوہ کھلاڑی ہیں تین تو ایسے میڈل پدک جیتنے والے آج وہاں کھلاڑی تھے جن کی عمر محض 23 سال ہے آپ نے نیرہ چوپڑا کی بات سنی ہوگی پرسول جی کہہ رہے تھے کہ جس دن سے میڈل ملا ہے پاکٹ میں ہی لے کر گھوم رہا ہوں یہ جو سینس آف اچیومنٹ ہے اور جو ایک سینس کی مجھے کرنا ہی ہے اپنے دیش کے لئے کھلاڑی نے بڑا اچھا کہا کہ بس دیش کے نام پوری طاقت لگا دیتے ہیں یہ بلکل دیکھیں اس سے ایک چیز اور پتہ لگتی ہے کتنا بھی آپ کر لیں جو جوش اور جذبہ ہے جو کسی بھی ماحول کا محتاج نہیں ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے وہ خود راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی ہے لیکن یہاں پر جو پرسنشا کے تو یہ پاتھ رہیں ہی یہ سب اس میں کوئی شک نہیں اس میں کئی چیزوں کی طرف یہ جو سکسس ہے اور یہ سفلتا ہے یہ ہمارا دھان لے جاتی ہے ایک تو کہ ہم ایک نئے بھارت مجھی رہے آج جس میں بے سبری ہے بے چینی ہے جوش ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہمارے دیش میں جتنے بھی لوگ کہیں بھی کسی بھی طرح سے پالسی بنائیں یا بزنس سے جڑے ہوئے ہوں یا کسی اور یا پریواروں سے جڑے ہوئے صدر سے ہوں کہ وہ سمجھیں کہ بھارت ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں ٹیلنٹ افان پر ہے اور اسے دشا دینے کی بہت آوشکتہ ہے سپورٹس ایک ایسی ہم کو سپورٹس بائی چانس سے نکلنا ہی ہوگا ہم کو سپورٹس بائی ڈیزائن پر اب جانا ہوگا کیونکہ وہ ہمارے دیش کی ارجہ کو ایک بہت سکاراتمک دشا دیتا ہے اور جتنے بھی لوگ جیتے ہیں ان سے مجھے بہت خوشی ہے کہ اور یوہ پریرنا لے رہے ہیں جب میں بھاگ ملکہ بھاگ فلم لکھ رہا تھا اس سمیہ بھی مجھے یہ دھیان تھا اس بات کا سنگیان تھا کہ یہ فلم کئی لوگوں کو اور کئی لوگوں کو دوڑنے کے لیے پریرت کرے گی اور ایسا ہوا بھی اور ملکہ جی چاہتے تھے انہوں نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ فیلڈ این ٹریکس میں میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا سپنا ہے کہ اس میں بھارت بہت اچھا کرے اور آج کاش وہ جیویت ہوتے تو یہ وہ دن دیکھتے تو بہت خوش ہوتے ملکہ کچھ جو آپ اپنی گیت سے یا کچھ بولنا چاہے ہمارے کھلاڑیوں کے لئے پرسون جی جی جو میں نے یہ کبدہ ہے میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک آسمہ کم پڑتا ہے ایک آسمہ کم پڑتا ہے اور آسمہ مانگوا دو ہیں بے سبر اڑانے میری پنکھ یہ نیلے رنگوا دو سوپن کروڑوں ستی ہو رہے سوپن کروڑوں ستی ہو رہے اب ان کا ستکار کرو نکل پڑا ہے بھارت میرا اب تم جے جے کار کرو جاگ گیا وشواس ہمارا اب خود کو پہچانا ہے جاگ گیا وشواس ہمارا اب خود کو پہچانا ہے نس نس لوہا تار لیے اب جیت کا راگ سنانا ہے ایک سمندر کم پڑتا ہے ایک سمندر کم پڑتا ہے اور سمندر پھیلا دو توفہ بھی جھک کر کہہ دیں گے آؤ ساگر پار کرو نکل پڑا ہے بھارت میرا اب تم جے جے کار کرو بہت بہت دھنیواد آپ کا پرسون جوشی جی ان شبدوں سے بھی حوصلہ بڑھتا ہے سوال تو یہی ہے کہ آنے والی پیڑیا پریڑنا لیں گی کیونکہ ہر کھلاری کی اپنی ایک کہانی ہے سنگھرش کی تپسیہ کی جس سے وہ اس مقاب کو حاصل کرتے ہیں بہت دھنیواد آپ کا پرسون جی تو ٹوکیو اولیمپک میں گول میڈل جیت کر نیرچ چوپڑا نے پورے دیش کو گرب محسوس کرنے کا موقع دیا لیکن اس ون پڑا کے پیچھے ایک منو ویجیان ہے ایک ارتشاستر ہے اور بھالے کو ستاسی میٹر دور پہنچانے والا ایک ویجیان ہے ان تینوں کو سمجھے بغیر آپ نہیں جان سکتے کہ بھارت کا مان بڑھانے والا یہ سپیشل گول میڈل ہمیں ملا کیسے نیرچ نے جس بھالے کو بھیکا اس کی قیمت کیا تھی اس کا وزن کتنا تھا کس تقنیق سے فیکنے پر وہ ستاسی میٹر سے زیادہ دوری تک پہنچا تقنیق کے ساتھ ساتھ نیرچ چوپڑا نے کیسے پریکٹس کے لیے دن رات ایک کیا اور اپنی تقنیق کو پورفیکٹ بنایا اور نیرچ چوپڑا کے اندر ایک چیمپین والا خوصلہ کہاں سے آیا یہ سب آپ کو اپنی اس خاص رپورٹ کی مدد سے دکھاتے ہیں اس میں ہم نے بھالے کے 32 ڈگری والے آنگل کو بھی ڈی کوڈ کیا ہے بھارت کے لیے ایس لیٹکس کا پہلا اولمپک گول میڈل لانے والے نیرچ چوپڑا نے صرف بھالا نہیں بھیکا تھا سالوں کی مہنر تپتسیا اور نین دوڑا دینے والے اپنے سپنوں کی اورجہ لگا کر کروڑوں لوگوں کی امیدوں کو گولڈ میڈل تک پہنچایا تھا اس لیے آج دیش پورے بھارتی اولمپک دل اور خاص طور پر گولڈن بوئی نیرچ چوپڑا کے سواغت کے جشنے ڈوبا ہے اس گولڈ میڈل کا ایک ارثشاست ہے 32 ڈگری کے کونوں والا ویجیان ہے اور نیرچ چوپڑا کا چیمپیون والا منوگیان ہے ان تینوں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نیرچ کا بھالا آخر گولڈ پر لگا چوپڑا خود آج تک کو بتا چکے ہیں کہ اس گولڈ میڈل کے پیچھے لمبی تیاری ہے کڑا سنگھرش ہے اور گہرا انوشاسن ہے نیرچ نے لگاتا ٹریننگ کی اور اپنا فوکس کبھی نہیں کھویا اپنا پورا من سے اور لگن سے میں نے اس کے لیے محنت کی گاؤں سے بار بار سٹیڈیوم میں آنا پڑتا تھا وہاں پھر جانا پڑتا تھا میں بس پکڑ کے آتا تھا کئی بار لیفٹ لیتا تھا 15-16 کلومیٹر دور تھا میرے گاؤں سے تو آپ روز جاتے تھے ہاں جی روز جاتے تھا روز آتا تھا اور گولڈ کی امید مجھے بہت کم تھی پر آپ کو تھی امید جب آپ سبھے اٹھے سات تاریخ سبھے اٹھ کے آپ کو گولڈ میڈل دکھ رہا تھا دیکھو اس قوالی راؤنڈ کے بات تو کافی ایک حوصلہ بڑھا تھا کیونکہ وہ بہت ایک آرام سے تھو اور بہت اچھا ڈسٹینس تھا یہاں پہ اولمپک لیول پہ آگے کوئی ورل رینکنگ یا ایسا کوئی میٹر نہیں کرتا کیونکہ یہاں پہ دن پہ بات ہوتی ہے کس دن ہے کس دن کس کی بڑی چلتی ہے اور اس کو مانتا ہوں اور اب تو پکا مان گیا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت ہی ایک الگ کمپیٹیسن تھا بہت اچھے کمپیٹیٹر تھے اور کئی تو کوالیفائی راؤنڈ میں بار ہوگئے اور فائنل میں دیکھو اتنا جبردست روح ہے بلکل وہ بیش ٹیٹ سے بار ہویا اچم با مجھے سچ میں آیسا لگ رہا اب بھی تک مجھے سمجھ جنسے وہ لگاتار پریکٹس کر رہے تھے ان چاروں کی کل قیمت چار لاکھ پینتیس ہزار سے تھوڑی زیادہ ہے تمام میڈیا ریپورٹس کے ارسار بھارت سرکار نے نیرد چوپڑا کی پریکٹس ٹریننگ ٹریٹمنٹ اور انسو دھاؤں پر سات کروڑ روپے خرج کیے ہیں اب بھالے کو سب سے دور پھیکنے کی تقمیق کو سمجھئے بھالے کو کیسے پھیکا جائے کہ وہ سب سے زیادہ دوری تیہ کر کے میڈل دلا سکے بھالا یعنی جیولین پھیکنے کے پیچھے ایک خاص ویجیان ہوتا ہے اس میں آپ کی گتی ہوا کی گتی دشا ایرو ڈائنمکس پھیکنے کا اینگل ساتھی بھالا پھیکتے سمجھے اسے کس گتی پر پھیکنا ہے کہا تک نینترن رکھنا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے یہ سارے فیکٹر بہت ضروری ہیں ان میں سے ایک بھی فیکٹر بگڑا تو بھالا دور تک نہیں جا پائے بھیکتے پیچھے تک سیدھا کرنا بہت ضروری ہے جی کئی ایسے ٹرائی کرتے ہیں پر یہ پورا پیچھے یہاں پہ شدہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ثلاغ سری ڈائریکشن میں کر سکیں پھیک دکھائیے تیزی سے بھالا پھیکنے کے لیے تین سٹیپ ہوتے ہیں پہلا تیزی سے دوڑنا اور کروس آور سٹیپ یعنی چھے سے دس قدم تیزی سے دوڑ کر دو تین قدم کروس آور سٹیپ لینا ہوتا ہے شروعاتی چھے سے دس قدم میں دوڑنے کی رفتار 20 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہوتی ہے اور بھالا پھیک جاتا ہے 100 کلومیٹر پرتی نیراج کو یہ سٹیپ لیتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا نیراج ایک جیویلن تھوڑ کلے سپرینٹ کی تیز ہوگی وہی سے پاور آتی ہے ساری کئی سارے جیویلن تھوڑ جو 100 میٹر کے ٹائم ہیں وہ تو آلموست ورل سینجر کے ٹائم ہی 100 میٹر چھوڑا ہے اس کے باد آخری سٹیپ ہوتا ہے بھالے کی ڈیلیوری شریر کی ساری ارجہ کو ہاتھوں میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے تاکہ بھالا دور تک جائے یعنی آپ کے شریر کی ارجہ نیچے سے اوپر کندھے تک جاتی ہے اس کے باد ارجہ کی لہر پہنیو کی طرف سے ہوتے ہوئے بھالے تک جاتی ہے بھالا پھیکنے کے لیے اس کا اینگل بہت ضروری ہوتا ہے میڈل جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ بھالا پھیکتے سمیں اس کا سرہ 32 سے 36 دگری کے اینگل یعنی کون پر ہو نیرت چوپرہ نے بھالا پھیکنے سے پہلے آخری پل تک ہوگا تو اس کا سنتولن ٹھیک رہے گا یا نہیں یہ پکڑ گئے ایسے مار رہے ہیں اس کو پورا جیلن کی جو ایک لمبائی ہے اسی پہ ایک تھرو کرنا ہے کیسے ہم کو اس کو اسے دبانا نہیں ہے یہاں پہ اس کا ڈائریکشن ہو اسی ڈائریکشن پہ تھرو کرنا ہے اولمپک گیمز کے نیاموں کے انسار پرشو کے بھالے کی لمبائی 2.6 سے 2.7 میٹر کی بیچ ہوتی ہے اور وزن 800 گرام ہوتا ہے 800 گرام کے بھالے کی ایک دم پرفیکٹ دیلیوری آسان نہیں ہے لیکن نیرز نے یہ کام کر دکھایا اب گول جیتنے کے بعد ان کا تارگیت ہے 90 میٹر کا بیریئر توڑنا سب سے پہلے میرا یہی ہے کہ 90 میٹر کا ایک بیریئر ہے اس کے بعد پھر جو بھی آگے کا جو بھی میں سوچوں گا اسے اگلا ڈشٹین نیرز کی جیت کا منوبگیان سمجھنے کے لیے صرف 15 نومبر 2017 کو کیے گئے ان کے ٹویٹ کو دیکھ لینا چاہیے یہ ٹویٹ انہوں نے اپنے ٹویٹر پروفائل پر پن کیا ہوا ہے اس میں لکھا ہے جب سفلتا کی خواہش آپ کو سونے نہ دے جب محنت کے علاوہ اور یہ چیمپئن کا منوبگیان ہے نیرز چوپڑا نے دنیا کے سب سے بڑے کھیل منچ پر اس حوصلے اور سوچ کو چریتارت کر کے دکھایا ہے نیرز کا فوکس اور ان کے بھالے کی اڑان زبردست ہے لیکن اس ایتھلیٹ کے پیر زمین پن ہے میں ایک ایتھلیٹ اور میرا پسند آئے وہ مجھے جو بول سکتے ہیں بول مطلب میں اپنے موز سے ایسا بول چاہوں کہ میں اپنے آپ کو مانتا ہوں میں بس اپنا میند کرتا رہوں گا نیرز چوپڑا کا گولڈ میڈل وہ بوسٹر ہے جو آنے والے سمیہ میں کرکٹ پردھان بھارت کی تصویر بدل سکتا ہے بیورو ریپورٹ آج تک نیرز چوپڑا کے بھالے والے آنگل کے بات اولیمپکز کو ایک الگ آنگل سے دیکھتے ہیں ایک پرانا اور مشہور کتھن ہے کہ یود کو ٹالنے کا سب سے اچھا زریعہ ہے کھیل اور بہت سے دیشوں نے اولیمپکز پچھلے ایک سو چوبیس سال میں اس آنگل سے دیکھا ہے اولیمپکز کو الگ دیشوں نے دنیا میں دب دبا قائم کرنے کے لیے ایک زریعہ کے روپ میں دیکھا ہے 1896 کے ایتھنس اولیمپکز سے لے کر اس بار کے چوکیو اولیمپکز تک امریکہ سے لے جرمنی تک سو سنگ سے لے چین تک سب نے اولیمپکز میڈل ٹیالی کو دنیا میں اپنا ورچس سابت کرنے کی سیڑھی کے روپ میں دیکھا اور اس دشا میں جنون کی حد پار کرنے والے پریاس کی اس ماملن بھارت اب تک پیچھے ہی رہا ہے اولیمپکز اتحاس میں بھارت نے 35 میڈل جیتے ہیں جبکہ امریکہ نے 2636 سوویت سنگ نے 1010 برٹین نے 916 فرانس نے 764 جرمنی نے 652 چین نے 634 میڈل جیتے ہیں حالانکہ اس بار 7 میڈل جیت کر بھارت 48 نمبر پر رہا ہے یہ پچھلے 100 سال ٹائم آئے گا اگلی خبر پردانمنٹری ڈریندر موڈی نے آج سیوکت راشتر سرکشہ پریشت کی ایک بیٹک کی ادھیکشت کی پہلی بار ہے بھارت کے پردانمنٹری نے UNSC کی بیٹک کی ادھیکشت کی ہے پردانمنٹری موڈی کی اگوائی میں بیٹک سمدری سرکشہ کے مسئلے پر ہوئی جس میں روس کے راشتر پتی بلادمر پوتن سمیت کئی دیشوں کے پرمک شامل ہوئے بیٹک میں پی ایم نے سمدری سرکشہ اور سیوک کے پانچ منطر دنیا کو دیئے پردانمنٹری نے کہا کہ ہمیں سمدری ویاپار کی ارچنے ہٹانی چاہیے انہوں نے انتراش رکھنے اور سمدری سمبر کو بڑھا دینے کی بات کی ہے پہلا سیدھان ہمیں میری ٹائم ٹریڈ میں بیریر ہٹانے چاہیے ہم سبھی کی سمردی میری ٹائم ٹریڈ کے سکری فلو پر نیر بھر ہے آج کے سندرب میں بھارت نے ساگر سکوریٹی and growth for all in the region کا vision پریبھاس کیا ہے اس vision کے جھریے ہم اپنے کھتر میں میری ٹائم سکوریٹی کا ایک انکلوزیو ڈھانچہ بنانا چاہتے ہیں یہ vision ایک safe secure اور stable میری ٹائم ڈومین کا ہے سمدری سرکشہ پر پریدان نرین رمودی کے ادھیکشتہ میں ہوئی UNSC کی بیٹھک ایک نئی لکیر کھیچتی ہے UNSC کی جو بیٹھک ہوئی اس کا اجنڈا تھا سمدری اپراد کی وجہ سے آرتھک اور پریابران کے خطروں پر بات کرنا اس کے علاوہ دیشوں کے بیچ سمدری سہیوگ کو مضبوط کرنا پیسے تو سمدری سرکشہ پر پہلے بھی UNSC میں چرچہ ہوئی تھی لیکن پہلی بار ایسی اچھ ستر یا بیٹھک ہوئی ہے بھارت نے UNSC کی اس بیٹھک کو لے جو نوٹ جاری کیا تھا اس میں کہا گیا تھا سندگ گھارٹی سمیتہ کی سمیتہ ہی بھارت جیوان شیلی میں سمدروں کی اہمیت ہے سمدری سرکشہ کو لے لنبے سمیتہ بھارت گم بھی رہا ہے 2015 میں PM موڈی نے ساگر یعنی Security and Growth for all in region کا vision رکھا تھا 2019 میں East Asia Summit میں بھارت کی اور سنجو Pacific Ocean initiative کے تہت سمدری سرکشہ کے ساتھ منتر دیئے گئے تھے حالان بھارت کے پڑوس میں سمدری سرکشہ اور سہیو کے انتراشے کوششوں میں چین روڈ بلوک ہے دکھشر چین ساگر میں پڑوس یوں کے ساتھ چین کے بیواد سے اڑنگا اٹکاتا ہے اور اسے کے ساتھ گلوچن میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے آج تک